چادر بابا دیئے چم چم اکنل لاؤے چادر بابا دیئے چم چم اکنل لاؤے چادر بابا دیئے پت کلم نبیدہ چلاوے چادر بابا دیئے چم 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 اکنل لاؤے چادر بابا دیئے چم چم اکنل لاؤے چادر بابا دیئے نوچم چم کھر لہو اے چادر بابا سدنی اجی جہاں لیکن دا کے چادر پوچھے دیا نے مطینے والے کو ویکتا رہا ہے جو جو دل میں چرزوہ بھی منگرے نے یالا پوریا بھی کر جا لڑتے نیک ولیدے کا مدبوئے تی آئے نے جو جو کیدہ لے کے آئے نے سونے آپ کو بھی دیتی جا جو دل میں چرزوہ نے یالا پوریا جی تھی جا سونے آپ Ethan لہو اے چادر بابا نوچم چم کھنے علائے Mount اللہ اللہ اللہ! 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 اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا 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 اللہ یا ریوان و یا ربا یا خیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و بارک اللہ ربی شرحلی علیہ السدری و یسر لیوارل افضادم اللہم صلی اللہ محمد و بارک اللہ تمام مریدانو دیلدی تا گہرانیا تو خوش آمدے اور تمام مبارک ہوئے کہ سارے آج اپنے پیر دادا مرشد حضرت بابا پیر سید محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی بارگاہ آلیہ دے اندر حاضر میں آج بزرگانہ ارسے پاکے اور دوسرا ارسے پاک سیدنا امام آدم کام حضرت امام حسن علیہ السلام دیزاد او شہزادے کے اللہ نے نبی نے فرمایا کہ میرے ایک دو شہزادے جڑے نے ایک جنت جوانہ دے سردار سردار نے جنت دے سردار دے سردار نے کہ او شہزادے نے جن نانو منن دے نال بندہ حلال دی باندھائے تو بندہ حرام ہوئی مانگا کہ جیڑا انہوں نے بغز راکھدا ہو حرامی ہے حدیث اللہ دے رسول دے کہ جیڑا انہوں نے مننے گا ہو حلالی ہوئے گا کہ جیڑا انہوں نے نام مننے گا ہو حرامی ہوئے گا موسلم شریف دی حدیث دو سو چالی نمبر اللہ نے نبی نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے علی سے بغز نفاق کی علامت ہے نفاق کے لئے نے پلیت ہون افرد نامن نے پلیت ہون دی علامت جی میں پتہ نجسے کہ اوہ دا اللہ بگر تو اڈے کپڑے نہ لگ جا گئے تو اڈی نماز نہیں ہوئے کہ وہ بندہ اینجنسرگارے دعالن صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری عمر خانہ کعبات اللہ دے قریب حتیم دے اندر نماز پردہ روے روزے رکھے زکاة دوے ارکان اسلام جڑے نے سارے اندہ پاباندھ روے ساری عمر عبادت اور ریاضت دے وجہ گزارے لیکن اگر اس شخص دے دلچ ایک رائی دے دانے دے برابط بغزے اہل بیعت دے سارے ہو دے مالک گندے کپڑے دے بندے کے لئے موتیں مار دیتے گا اور وہ بندہ گفر دی حالت امام شافی اللہ رحمہ فرمادے نے کہ اہد سدات واسطے انہی کافی انہی کافی ہے کہ جنہی دیر تکر تسیونہ تے نماز چھت درود نہ پڑو تو آری نماز ہی نہیں ہوگی بے شک کوئی صحابی ہے بے شک کوئی تابی ہے بے شک کوئی شخص نہیں ہے دنیا کا اناد بے شک کوئی امتی ہے بے شک کوئی صحابی اگے کھڑائے اہل بیعت پچھے کھڑی ہے کوئی امام اگے کھڑائے کوئی سید پچھے کھڑائے اس امام دی انہی دیر تکر نماز نہیں ہوئے گی جنہی دیر تکو دروچ اللہ حمد صلی اللہ محمد والا آل محمد بھی پڑے گا کیونکہ اے نام او نام جڑا کے عبادت دامبغز ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا کہ حب اہل بیعت امام دی علامت ہے آپ نے فرمایا کہ علی سے محبت امام کی علامت ہے حضرت سید نارو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرمان دینے کہ علی کے چہلے کو تکنا بھی عبادت ہے یہ وہ صحابی ہیں یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کائنات میں نے ہر شخص کا کرد اتار دیا ہے لیکن ایک صحابی ایسا ہے کہ جس کا کرد میں روجہ محصر والے دنوں اتاروں گا اور وہ ہیں سیدنہ حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کو پتا تھا کہ اللہ کا نبی کتنی محبت فرماتا ہے آلی رسولوں سے کیونکہ اللہ کے نبی نے عجر مانگا ہوا ہے کہ میں نے دین دیا ہے مجھے اس کی مزدوری دو اللہ کے نبی ہم تو تیرے غلام ہیں کیا عجر دے سکتے ہیں اللہ کے نبی کیا عجر دے سکتے ہیں ہم تو آپ کے غلام ہیں آپ نے فرمایا میری اہلِ بیعت سے پیار کر تو پھر سیدنہ حضرت مبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر نبی کی محبت چاہتے ہو تو خدا کی قسم آلِ رسول میں ڈھونڈو نبی کی محبت آپ کو آلِ رسول میں مل جائے گی دو شہزادوں میں مل جائے گی کیونکہ حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے تھے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اے صدیق ساری دنیا جب کسی بچے پہ پیار آتا ہے تو اس کو چومتی ہے تم ان کو سونگتے کیوں ہو انہوں نے فرمایا صدیق نبو بکر فرماتے ہیں کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے ان میں سے نبی کی خوشبو آتی ہے مجھے ان میں سے نبی کی خوشبو آتی ہے یہ محبت تھی یار کوئی سنت ادا کریں سید نبو بکر صدیق پاک کی سنت ادا کرنی تو سید عمر پاک سنت ادا کرو کہ لکھوا لیا بچوں سے لکھوا لیا بچوں سے لکھوا لیا اور بچوں کو اپنے بچوں کو ہکاہ دیا کہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم تو مارے گلام ہیں تو میری قبر میں میرے ساتھ دفنا دینا اللہ یہ محبت تھی اہلِ بیعت کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کیسے اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے کیسے حسین پاک سے محبت کرتا ہے کیسے حسن پاک سے محبت فرماتے ہیں کیسے سیدہ زہرہ بطول سے محبت فرماتے ہیں کیسے انر مرتضاء سے محبت فرماتے ہیں یہ وہ پانچ گھرانے ہیں جس کو ایک کمبل کی کوٹ میں لے گا اللہ کے نبی میں ہاتھ اٹھا دیئے کہ اللہ اہلِ بیعت تو وہ بھی تھے نا اللہ جن سے پیار کرے اللہ جن سے پیار کر اللہ جن سے بغزر رکھے اللہ جن سے بغزر آن یہ محبت ہی اہلِ بیعت کی تو آج آج اس امام کی شہادت کا دن ہے اٹھائی سفر کا دن ہے آج پیرہ نے پیر پیر دادا مشد حضرت بابا پیر سیر محمد عریشہ صلی اللہ علیہ وسی پاک ہے اور دوسرا اسے پاک جو ہے ہمارے جرد کا ان کا بھی ہوتا ہے آج ان کا بھی وصل ہوا ہے بڑا دردناک باقی تھا اس کو بیان کرنا چھوٹ کرتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو آج وہ دنیا سے گئے ہیں آج وہ اپنے رب سے ملے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اس درد کے ساتھ ہمارے بڑوں کے درد کے ساتھ آپ لوگ آئے ہیں ہمارے سب کی دلی جیاز خواشیں مولی ہیں صدقہ اللہ جپال کا صدقہ آلِ رسول کا اہلِ بیعت سے محبت کے ساتھ کے میں اللہ سب کی دلوں کی جیاز خواشیں مولی ہیں اس درد پہ جو بھی آئے ہیں جو صرف بیٹنیاں رکھتے ہیں بیٹوں کی خواش رکھتے ہیں پیر سید محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کہ درد کی برکت سے اللہ ان کو بیٹے عطا کر اللہ جو بیٹے ہی رکھتے ہیں ان کو بیٹیوں کی ذوہتے ہیں اللہ ان کو بیٹنیاں عطا کر اللہ جو اس درد پہ رزق کی خواش لے کی آیا ہے کہ اس درد پہ آنے کی برکت سے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے جو بھی دینی جیس خواہش پوری کر دے سب کی اللہ کیونکہ اللہ یہ تیرے یار کا در ہے تو فرماتا ہے کہ جو میرے یار سے ہاتھ ملاتا ہے وہ میرے یار سے نہیں مجھ سے ہاتھ ملاتا ہے اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ اس کا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے اللہ تجھے اس ہاتھ کا صدقہ ہے سب کی دینی جیس خواہشوں کو پورا فرماتا ہے اللہ اس در پہ آنے کی وجہ سے اللہ اس در پہ آنے کی جو وجہ ہے اس کی وجہ سے ہماری بھی بخشش فرماتا ہے سب احباب ایک دفعہ الحامدو شریف ہیں تین دفعہ کل شریف اول و آخر دروشیف اور سب دعا کیجئے گا کیونکہ کچھ ملیدان جو پچھلے سال ہمارے ساتھ یہاں پر مجود تھے اس وقت یہاں پر مجود نہیں اللہ پاک سے در کے سد کے ساتھ بکشش فرما ایک اممہ فاطمہ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی بڑی اس در سے محبت فرما دیتی آج تک میں نے نہیں دیکھا چھبیس تائیس سال ہو گئے کہ اس بچی نے کوئی ارس جو ہے وہ چھوڑا ہو وہ جس بھی حالت میں ہوئی اس در پہ پہنچی اللہ اس در کے سب سے اس کی بکشش فرما دیتی اللہ اس کو جلد و فردوس میں آلہ مقام آتا فرما دیتی اللہ سیدہ زہرہ بطولی کنیزوں میں شامل فرما دیتی اللہ تو رحیم ہے اللہ تو قریم ہے دلوں کے بھید جانتا ہے اللہ جو اس کے لئے بہتر ہے وہ سارا کچھ اس کو اٹھا اور سارے بندے جو ہیں ایک دفعہ حمدو شریف پڑھیں تین دفعہ دونی شریف پڑھیں اب لو آفر دروشی پڑھیں اور تیس سیدہ سین شاہ صاحب کے مدلت کر دیں اللہ وافر مہینے اللہ وافر دروشی پڑھیں اللہ وافر دروشی پڑھیں اللہ وافر مہینے اللہ وافر دروشی پڑھ ہیں اللہ وافر مہینے محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے جتنے بھی مریدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا کائنات انہوں نے درجات بلان فرما مولا نے قبران دے کروڑا رہنگتا دے نزول فرما مولا جڑے مریدین آئین مولا کائنات دور دور چالے کہیں مولا سردانہ جانا قبول فرما یاد مولا لامین ایدر سجے بھی مریدین ماشاء اللہ کبے بھی مریدین سارے پاسے یا اللہ تو سارے دلان دے بیٹ جان دے ہو انہوں نے دلان دے اندروں نیرک بڑیاں مبتہ لے کے انہیں بڑیاں کابشاہ کارے نے مولا انہوں نے دیا ساریاں محبتہ اور کابشاہ قبول فرما مولا لامین جنہ دے بچہ کیاں حیاتی نہ فرما مولا کائنات جتنے بھی بابا جڑے مریدین حیات نے انہوں نے عمرہ درات فرما مولا کائنات سانگ دیاں عمرہ چے برکتان تا فرما مولا جنہ جنہ نے بڑیاں مبتہ فرمای اپنے اس بچے بابا جڑے نے بہت مبتہ فرمای مولا کائنات دینا دی محبتوں اور جاگر عطا فرما مولا کائنات مرید کے والے کوٹ عبدال مالک دے جتنے بھی دودھ راڑ ککی ڈوگرہ تو آئے کوٹ عبدال مالک تو آئے جتنے بھی بابا جڑے مرید جوان بچے اور ختم نبوت دے مجاہد آئے مولا سب دانا جانا قبول فرما مولا کائناiczہ میں تمان معبود دیانہ سے بڑے ہی پیار کر دیں اپنا پیار لے کا جی سrada تحیل نے مولا اسے پیار د سدکائینا تے مولا دلانگیاں نیک آزمہ پوریاں فرما مولا کائناہ جو بچیاں اپنے دل دیاں نیک آزمہ تمنہ لے کے مولا اسے کا مولا اسے فرما مولانو نیک سالح روزگار بھی دے دے مولانو نیک سالح روزگار بھی دے دے مولانو نیک سالح روزگار بھی دے مولانو نیک سالح روزگار بھی اچھا مولا جنہیں بابا جید مرید نے پچھے سمیشنوں لائک چال دے رہنگے اور دیگر حباب جرد شریف لائکی آئے جنہیں دے اندر کانچناب صوفی صاحب نماز صاحب اور اشتہاق جار ساتھ دیگر جتنے بھی آئے مولا سردانہ جانا قبول مولا جو تیری بارگاچوں نہیں منگ سکے مولا بن منگی اتا فرما یا اللہ سنو منگلاتے نہیں آندہ یا اللہ نہ منگندہ والے مولا بن منگی اتا فرما یا اللہ پاکستان دیستے کام رسی فرما یا اللہ پاکستان کے درونی پھرنے دشمنوں سے نجاتا فرما یا اللہ پاکستان دی اندر سلام دا بول بالا فرما یا اللہ شتان دا موقالا فرما یا اللہ پاک جڑے اپنے دین تباہو بربادی والے کے جارین مولا اے نل کو تباہو برباد فرما یا اللہ نبی پاک دا دین تکت لیا دیستان سارے آنو حمل طاقت تا فرما یا اللہ جو منگیا تیری بارگاچوں اتا کر دے جو نہیں منسکے بین منگیاں یہاں تا کر دے اور تمام مریضیں جتنے بھی ہیں سمہ الحمدللہ سنو کہ پاندہ سال اس سے طرح اسی جس طرح ہون تشریف لائے کے آیا مقدی مبندی کیتی ہے ہر سال پاندہ سال سے طرح مقدی مبندی کرتی تفیق اطاف فرمائی اور دوسرے نمبر دے بابا جی دے ماشاءاللہ ادھر بھی مریضان سامنے ساتھ چارہ طرح کھڑے نے اور میرا مشن ہے کہ اندہ سالوں اسی اپنیاں کلیاں جنیاں تے سوار لیاں تے سی اپنے مرشدہ گار بھی سوار میں اور اور اندھے سال میں انشاءاللہ اگر اللہ نے انہیں مولد دیتی اندھے سال میں انشاءاللہ اسی بابا جی دے مزار دے اندر جڑا کام رہ گیا ہے اے انشاءاللہ اسی کروانا ہے اور تمام مریضان اپنے مرشدہ نال تامن فرمایا جے تاکہ جس طرح سے اپنے گھرہ نوہ باد کیتے ہیں اس طرح سے اپنے مرشدہ نوہ باد کریں گے تے اللہ ساڑھی کورنوہ باد کرے گا کیوں اس لئے کیسی مرشد دیدارتے آئے ہیں کہ جدو کبر سے جانا ہے اُتھے مدینے والے نے آتا ہے اکھ بند ہو انتی دیرے پتہ نہیں ایسی ان دوارہ اُتھے بھی جانا ہے میں بجے کہ نہیں جانا کوئی پتہ نہیں ہے اکھ بند ہو لگیا پتہ نہیں چلنا لیکن یاد رکھو جدو کبر سے جانا تو رسول اللہ نے آ جانا ہے ہر ایک تاکیتے چاہے کوئی مسلک داد بھی ہو ہر ایک کو یہ تو پتہ ہے نا کہ کبر سے جانا تو رسول اللہ نے آ جانا ہے اس واسطے جدو حضور ساڑے کبر چاہا جان تو ملکن کی رن میں نکالج کر دیں اسے چھوڑ دو یہ اپنا ہے اسے سہرو کر سونے دو یہ اپنا ہی ہے جب روح نکلے میرے پیرانے کھاکی سے اور رو دے سے بھی آواز آئے اوہ میرا فقیر آیا اس واسطے اللہ ساڑے سارے دانا جانا قبول فرمائے اور تمام مریدانوں خوش آمدی دے کہ آج اُنا اپنے پیران دی شادی تیائے شادی واسطے خوشی آمدی دیانے اس واسطے ساراں میں خوش آمدید بھی کہنا پیر سے اگرام حسین شاہ صاحب پیر سے افتخائل حسین شاہ صاحب پیر سید گردین شیر بابا صلی اللہ حسین شاہ صاحب آؤ تمام صداق برادری سے جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے تمام غلامان مصطفیٰ کو خوش آمدی دے اگر ساڑی وجہ تو کسی ہے کوئی دن زاری ہویا آئے تیفرس بھی مہم کی طرح دے الحمدللہ اللہ پاکستان ساراں آنا جانا قبول فرمائے بہنے لنگرے اللہ پاکستان سارے تمارے کے جڑائے امیر کو لحل بنا کے لگ دے جاؤ اللہ پاکستان سارے تمارے دا صدقہ سارے دا مشکل سارے نارا اے تکبیر نارا اے رسالت نارا اے حیدری نارا اے حیدری ریض بیر محمد علی شاہ صاحب 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 ریض بیر محمد علی شاہ صاحب